اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش آمدی دوستو 22 دسمبر 2018 ہے میں آپ سے شیر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیر کرتا ہوں پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی دوستو تمام مسلمان جو کہ خاص طور پر سعودی عرب میں رہتے ہیں اور حج عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عرب میں آتے ہیں ان کے لیے ایک اہم ترین خبر ہے جو کہ میں آپ سے شیر کر رہا ہوں دوستو مسجد قبا آج رات سے 24 گھنٹے کے لیے کھلی رہے گی یہ اعلان کیا ہے وزیر اسلامی امور دعوت رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہ خادمین حرمین شریفین کی ہدایت پر مسجد قبا آج رات سے 24 گھنٹے کے لیے کھول دی جائے گی انہوں نے مزید یہ بتایا کہ خادمین حرمین شریفین تمام مساجد خصوصاً حرمین شریفین اور اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد مسجد قبا سے غیر معمولی تعلق رکھتے ہیں ان کے ظاہرین کو سہولت فرام کرنا اپنی اولین ترجیحات میں سمجھتے ہیں انہوں نے اسی جذبے کی تحت ہدایت جاری کی ہیں کہ مسجد قبا ظاہرین کے لیے 24 گھنٹے کھول دی جائے تاکہ دنیا بر سے آنے والے ظاہرین کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ جب بھی جائیں مسجد الہرام اور مسجد نبوی شریف کی جانب کی طرح مسجد قبا کی زیارت بھی کر سکیں گے اس سسلے میں 24 گھنٹے سیکیورٹی کی انتظامات کر لیے گئے ہیں تمام اداروں کی اہلکار بھی خدمت پر معمور رہیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص دو رکعت نفل نماز مسجد قبا میں ادا کرتا ہے تو وہ اسے مقبول عمر کا عجر مل جاتا ہے لہٰذا وہ تمام افراد جو اب مسجد قبا جانا چاہیں 24 گھنٹے مسجد قبا کے روحانی دروازے آپ حضرات کے لیے کھلے ہوئے ہیں دوستو ہفتے اور اتوار یعنی پندرہ اور سولہ ربیل اول کو آدھی رات کے بعد چاند خانہ کعبہ کے اوپر نظر آئے گا یہ بات مہر فلکیات نے بتائی ہے انہوں نے توجہ دلا کر یہ بتائی کہ ہفتے کی رات بارہ بچ کر 28 منٹ پر سعودی وقت کے مطابق چاند خانہ کعبہ کے بالکل اوپر نظر آئے گا کوئی بھی شخص اسے کسی آلے کی مدد کے بغیر دیکھ سکے گا اتوار کو نسب شہب یعنی آدھی رات کے بعد ایک بچ کر 31 منٹ پر یہی منظر تبارہ وقوع پذیر ہوگا لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ خانہ کعبہ کی ڈائریکشن سعودی عرب میں رہتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس چاند کو دیکھتے ہوئے واضح طور پر اس ڈائریکشن کو دیکھ سکتے ہیں دوستو ڈائریکٹر آف ریاد ریلوے پروجیکٹ نے یہ بتایا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ریاد ریلوے جو ٹریک ہے اس کا ٹیسٹ بقیادہ طور پر کر لیا گیا ہے اور اس ٹریک پر پندرہ کلومیٹر سے چالیس کلومیٹر کی رفتار سے ٹرین کو اس بس سرویس کو چلایا گیا ہے اس اسلحے میں جو واضح طور پر مزید اطلاعات آئی ہیں کہ یہ ٹیسٹ کافیت تک کامیاب رہا ہے اور اس اسلحے میں جو اطلاعات مزید آئی ہیں کہ دوہزار انیس کے میڈ تک یہ پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس اسلحے میں روڈ کے اوپر جو بہت زیادہ ٹریفک آپ کو نظر آتا ہے اس میں بھی کافی کمی دیکھنے میں آئے گی کیونکہ لوگ بہت زیادہ ترجیح سے جو بسز ہے اس یہ ریلویٹ ٹریک ہے ان کو یوز کریں گے ان ٹرین سرویس کو جو لوکلی لیول پہ ریاد میں چلے گی اس کو یوز کریں گے اور اس اسلحے میں جو ابھی اطلاعات آئی ہیں کہ اس ٹرین کی رفتار جب یہ اپنی نارمل کنڈیشن میں چلا کرے گی تو تقریباً اسی کلومیٹر سے ایک سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ اپنے ٹریک پر موف کرے گی اس اسلحے میں جو مزید اطلاعات ابھی شیئر کی گئی ہیں کہ ابھی ائرپورٹ روڈ کی طرف اور اس کے علاوہ مختلف کچھ علاقوں میں ابھی سٹیشنز پر کام جاری ہے آنے والے چھے ماہ کے اندر اندر یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور ریاد کے اندر جتنی بھی یہ میٹرو پروجیکٹس ریلیٹڈ جتنا بھی کام ہے اور یہ رکاوٹیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد یہ تمام رستے کھل جانے کے بعد ٹریفک کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور لوگوں کو ایک آسان سرویس جو کہ میٹرو ٹرین سرویس ہوگی وہ سہولت فرام ہو جائے گی دوستو ہندوستانی ریاست کرناٹک کی پہلی خاتون کو سعودی عرب میں ڈرائیونگ لیسنس ملنے کی خبر سے ہندوستانی ذرائع بلاگ نے نمائع طور پر اسے شائع کیا ہے ہندوستانی خاتون سنتوشی چیتی سعودی عرب میں پندرہ برس سے ڈینٹس کے طور پر کام کر رہی ہیں انہوں نے مملکت سے آنے سے پہلے دوزار دو میں ہندوستان میں ڈرائیونگ لیسنس حاصل کیا تھا تبکہ ان کی خواہش تھی کہ انہیں سعودی عرب میں بھی ڈرائیونگ لیسنس مل جائے لہٰذا اب ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے ایک ہندوستانی ڈینٹس لیڈی کو پہلی دفعہ سعودی عرب میں ڈرائیونگ لیسنس جاری کر دیا گیا ہے دوستو محکمہ موسمیات نے علامیہ جاری کیا ہے کہ مکہ جزان اور اسی ریجن کے علاقوں میں غرد و غبار کا توفان چھایا رہے گا لہذا جس سے حد نگام متاثر ہوگی لہذا ان علاقوں میں رہنے والے افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں اس کے علاوہ ریاض کی کچھ علاقے حائل اور قسیم کے علاقوں میں بھی حلقہ غرد و غبار رہے گا جو کہ آنے والے دنوں میں سردی میں تبدیل ہو جائے گا لہذا وہ تمام افراد جو ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں میرے اس ویڈی کو آپ لائک ضرور کریں گے اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا السلام علیکم